نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے یعنی جس چیز کو تھام کر جس کے ساتھ تعلق قائم کر کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے وہ دو چیزیں ہیں فرمایا کہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے گویا کہ وہ رسی ہے جسے تھام لینے سے آپ گمراہی سے بچ سکتے ہیں جو آسمان سے لٹکتے ہوئی رسی کی مانند ہے اور دوسرا ارشاد فرمایا میرے اہلِ بیت ہیں اور فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے آپس میں کیا چیز قرآن اور اہلِ بیت فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہوزے کوسر پر مجھ سے آملیں گے پھر ارشاد فرمایا کہ اس بات کا خیال کرنا کہ میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں واقعہ کربلا کو سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ کیا سلوک کیا اور پھر واقعہ کربلا پر بس نہیں قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ایسا ہوتا آیا ہے دیگر آئیں میں اہلِ بیت کو دیکھیں ان کے ساتھ بھی جس طرح کی بدسلوکیاں کی گئیں جس طرح سے ان کو عذیتیں اور تقالیف دی گئیں ان کو جس طرح سے مشکلات میں ڈالا گیا جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی حتیٰ کہ بعض کو شہید کر دیا گیا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی کسی شخص کا کسی سید زادہ سے کوئی اختلاف ہو اختلاف رائے ہونا سیاسی اختلاف ہونا تنظیمی اختلاف ہونا یا کسی کی کوئی بات نہیں پسند یا کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے یا کسی کے کاروبار میں کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو میں بارہا یہ بات ارز کر چکا کہ اس بات کا خیال رکھئے بات کرنے میں آداب کو ملہوز خاطر رکھیں اگر کسی سے کمی کتاہی ہو یہ الگ بات ہے کہ سادات کو اور اہل بیت کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ ان کی بھی تربیت فرمائی ہے اللہ رب العزت نے امہات المومنین سے یہ فرمایا تھا ظاہر ہے وہ بھی خانوادہ رسالت کا حصہ ہیں وہ اہل بیت ہیں تو ابتدان انہیں کے ساتھ یہ بات چل رہی تھی گفت و شنید اسی بارے میں ہو رہی تھی کہ ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے اللہ کی حدود سے باہر ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عام لوگوں سے ڈبل عذاب دے گا عام لوگوں کے نسبت ڈبل گناہ ہوگا تو اگر سادات کوئی کمی گتاہی کریں تو یہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور یقیناً اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کیا حساب اور کیسے لینا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہوں تو ہمیں بات کرنے میں محتاط رہنا چاہیے اور ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ نہ بولیں علیہ حضرت مولانا احمد رزاق خان فازل بریلوی نے لکھا ہے انہوں نے تمام فقہہ کے حوالے سے حوالجات کے ساتھ مزین کر کے لکھا ہے وہ کہتے ہیں سادات کی توہین کرنا یہ کفر ہے یعنی بینگ سید کسی کو اگر حقیل جان لیا اس پر کفر کا حکم دیا ہے علماء نے تو اس لئے یہ بات خیال میں رہے اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں فلان سید ہماری طرح تبلیغ نہیں کرتا اس لئے ہم اسے رافظی کہتے ہیں ہم اسے ناسبی کہتے ہیں تو یہ ساری منمانیاں ہیں اور یہ اصل میں خب سے باطن ہے اندر کا وہ گند ہے اور اہل بیت کے ساتھ وہ بغض ہے کہ جو آج تک ان کی اولاد کے بارے میں بھی حضم نہیں ہو رہا